بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَعْ مِثْلُ الرِّبَا وَعَلَّ اللَّهُ الْبَعْ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاهُمْ عَعْزَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُمْ عَسَلَفْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأَوْلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسْرْ لِي عَمْرِ وَحْلُ لُقْدَةَ بِاللِّسَانِ يَفْقَهُ قَالِ ابھی سورہ مبارکہ کا وہ رکو ہم پڑھ رہے ہیں جو آج کے حالات میں اہم ترین ہے اس لیے کہ اس دور میں اللہ کے خلاف بغاوت کی سب سے بڑی شکل تو ہے غیر اللہ کی حاکمیت کا تصور سب سے بڑا شرک یہ ہے نفسیاتی اعتمار سے سب سے بڑا شرک مادے پر توقل متوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومی دی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے لیکن یہ نفسیاتی اور داخلی بات ہے خارجی اور واقعاتی دنیا میں سب سے بڑا شرک اس وقت وہ غیر اللہ کی حاکمیت جو اب عوامی شکر اختیار کر گئی عوامی حاکمیت اور اس کے بعد اس وقت کے گناہوں میں بدعملی میں سب سے بڑا فساد جو ہے وہ سود کی بڑیات پر ہے سب سے بڑا فتنہ سب سے بڑا فساد دنیا میں جو اس وقت سب سے بڑی شیطنت ہے جو یہودیوں کے ذریعے سے پورے گلوب کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے بیتاب ہے وہ یہی ہے جو سود کا حد کرنا ہے اس کی حرمت ہے یہاں ایک سوال دنے ذہن میں کبھی کبھی پیدا ہوتا تھا کہ یہ جو پہلی آیت ہے اس کا تعلق تو انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے اسے پچھلے رکوع کے ساتھ شابیل ہونا چاہیے تھا لیکن بعد میں یہ حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی کہ بڑی حکمت کے ساتھ اس آیت کو اس رکوع کے ساتھ شابیل کیا گیا ہے وہ حکمت میں بعد میں بیان کروں گا اَلَّذِينَ يُنفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالْنَهَارِ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں رات کو بھی دن میں بھی سرم وعلانیتا خفیہ طور پر بھی اعلانیہ بھی ہے صدقات واجبہ اعلانیہ صدقات نافلہ خفیہ انفاق فی سبیل اللہ خفیہ فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ الْعَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْسَنُونَ ان کے لیے ان کا عجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس نہ ان پر کوئی خوف تاری ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہوگے اَلَّذِينَ يَاقْنُونَ الْرِبَا اب ربا کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے جسود کھاتے ہیں وجہ کیا ہے اصل مسئلہ ہے اس سرپلس ویلیو کا آپ کا کوئی شغل ہے آپ کی ملازمت ہے آپ کم آ رہے ہیں آپ کا خرچ پورا ہو رہا ہے کچھ بچت بھی ہو رہی ہے اب اس بچت کا اصل مسئلہ کیا ہے اصل راستہ تو یہ ہے کہ اس کو دے دو اللہ کی راہ بھی یا محتاجوں کو یا اللہ کے دین کو لیکن اب جو سود خورانہ ذہنیت ہے وہ یہ کہ اس بچت کو بھی مزید کمائی کا ذریعہ بنا ہو یہ سود خورانہ ذہنیت ہے لہذا اصل میں سود خوری انفاق کا کی زد ہے اور یہ اتنا مجھ پر کھلا جبکہ القرآن و یفصر و بازہ و بازہ اس اصول کے تحت جب سورہ روم کی آیات کا با نے مطالع کیا وہاں یہی شکل آپ کو نظر آئے گی کہ ان دونوں کو مقابلے میں لائے گیا ہے اللہ کی رداجوری کے لئے انفاق اور ربا سود پر رقم دینا جو کچھ تم دیتے ہو سود پر کہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں محنت وہ کر رہا ہے اور آپ اس کے اس کی کمائی میں سے آپ وصول کر رہے ہیں اپنے اس سرمائے کی مجل سے تو یہ گویا کہ آپ کا مال اس کے مال میں اس کی محنت سے بڑھ رہا ہے اللہ کے ہاں بڑھتری نہیں ہوتی اور وہ جو تم زکاة اور صدقات میں دے دیتے ہو اللہ کی رداجوری کے لئے تو وہ ہیں جو دوہرے چہرے کر رہے ہیں ان کا مال بڑھ رہا ہے اس کی بڑھتری ہو رہی ہے تو انفاق فی سبیل اللہ صدقات زکاة اس کے بالمقابل اس کے برعکس ہے اپنی اس بچت کو مال کو اور آپ کو معلوم ہے آج کی بینکنگ سسٹم کا سبزہ زور بچت 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 کس کی اور یہ سم قسم جو ہے در حقیقہ سیونگ بینک سیونگ اکاؤنٹ سیو کرو لیکن سیو کرو مزید کمانے کے لئے سیو جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ اپنا پیٹ کاتو اور غربہ کو دو اپنا سٹینڈر آف لیونگ کم کرو اور اللہ کی دین کے لئے خرچ کرو یہ نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ جو تم بچاؤ وہ ہمیں دو تاکہ وہ ہم سود پر زیادہ نقم زیادہ شہر سود پر دوسروں کو دیں اور تھوڑا شہر سود تمہیں دے دیں اب اس کے برق سے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر ان کی طرح سے جن کو شیطان نے مخبوط الحواس بنا دیا ہو چھو کر یہاں عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے یہ قیامت کے دن کا نقشہ تو ہوگا ہی اس دنیا میں بھی سود خورم کا حال یہی ہے اور اگر ان کا نقشہ دیکھنا ہو تو کسی سٹاک ایکسچینج کو جا کے دیکھ لی جائے معلوم ہوگا دیوانے ہیں پاگل ہیں چیخ رہے ہیں دوہ رہے ہیں باغ رہے ہیں وہ انسان نہیں نظر آتے اس وقت جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا سٹاک ایکسچینج کے اندر مخبوط الحواس انسان جو ہے وہ ہو جاتا ہے یہ سود خوری کی وجہ سے اور ان کے سب سے بڑھ کر مخبوط الحواس ہونے کی کا مذہر یہ ہے یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے بیع بھی تو سود ہے میں نے سو روپے کا مال خریدہ ایک سو دس میں بیش دیا دس بچ گئے یہ ربا ہے جائز ہے سو روپے کسی کو دیئے اور ایک سو دس لیئے یہ سود ہو گیا میں کیوں ہو گیا سو روپے کی شہ دے دی یہ سو روپے دے دیا کیا فرق پڑا دس لاکھ کا مکان بنایا چار ہزار کے قرضے باہنہ قرائے پر دے دیا جائز ہو گیا دس لاکھ کسی کو دیا اور اس سے چار ہزار روپے مہینہ دینا شروع کیا یہ سود ہو گیا حرام ہو گیا عقلی طور پر یہ باتیں ہیں کہ جو سود کے حامیوں کی طرف سے کہی جاتے ہیں ان عمل بیع و بسل و ربا بیع میں کبھی جو نفع ہوتا ہے رب اور ربا یہ بیع و سو بیان کر چکا ہوں سورہ بقرہ کے دوسرے لوگوں کے زمن میں تو یہ جان لیجئے کہ اس ظاہری سے مناسبت کی وجہ سے ان کا مخبوط الحواس لوگ جو ہیں وہ اس دونوں کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں کرتے یہاں اللہ تعالی نے ان کے قول کا عقلی جواب نہیں دیا بلکہ جواب کیا دیا احل اللہ البیع و حرم الربا اللہ نے بیع کو حیال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے اب تم بات یہ کرو اللہ کو مانتے ہو یا نہیں رسول کو مانتے ہو یا نہیں قرآن کو مانتے ہو کی نہیں یا اپنی عقل کو مانتے ہو اگر تم مسلمان ہو اگر تم مومن ہو تو اللہ کا حکم جو وہ فرما ہے نہ صرف اللہ کا جو رسول کا ہے جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو اور جس چیزیں روک دے روک جاؤ یہ تو شریعت کا معاملہ ہے ویسے اس میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے فلوئیڈ منی فلوئیڈ کیپیٹل ایک ہے فکس کیپیٹل مکان دس لاکھ کا ہے لیکن مکان سے جو شدیرہ فائدہ کیا اٹھائے گا ایک مہینے رہے گا نا بس اس کا بدل آپ نے لے لیا دس لاکھ روپے کسی کو نقد دے دیئے وہ کسی کام میں لگائے گا بارہ لاکھ بھی بن سکتے ہیں پندرہ بھی لگ سکتے ہیں آٹھ بھی رہ سکتے ہیں اس میں آپ نے فکس جگر لیا تو یہ ارام ہے ان دونوں میں اگرچہ عام تو پہ کہا جائے گا یہ بھی کیپیٹل ہے وہ بھی کیپیٹل ہے مکان بھی تو سرمایہ کی ایک شکل ہے لیکن یہ فکس کیپیٹل ہے اس کی شکل بدل نہیں رہی ہے اس مکان میں تو ایک شکل رہ جائے گا سکنا ہوگا اس کی رہائشیں یا آپ کہیں گے اس کی ویرن ٹیر ہے تو اس کا آپ نے بدل لے لیا بس ختم لیکن وہ جائے گا وہ مکان آپ کے لیے رہ جائے گا لیکن یہ تس لاکھ جس کو نیا نقد وہ کاروبار کرے گا کچھ اور پہل لگائے گا اس کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا ہے اس میں پھر فکس پروفٹ لینا یہ ہے حرام اور ان دونوں میں کوئی مناصمت نہیں جواب دیا فَمَن جَاهُ مَوْعِذَتُ مِن رَبِّهِ فَانْتَحَا فَلَهُ مَا صَلَف تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا رک گیا فَلَهُ مَا صَلَف تو جو کچھ پہلے وہ لے چکا ہے وہ اس کا ہے وہ اس سے واپس نہیں لیا جائے گا حساب کتاب نہیں کیا جائے گا کہ تم اتنا سود کھا چکے ہو واپس کرو لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں ہوگا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اللہ کے حوالے رہے گا معلق رہے گا اللہ چاہے گا تو معاف بھی کر دے گا اور اللہ چاہے گا تو پچھلے سود کے اوپر بھی اس کی سندرش ہوگی عَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ لیکن اس نصیت کے آنے کے بعد بھی جس نے دوبارہ یہ حرکت کی فَأَوْلَاِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تو یہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہی گا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِ صَدَقَات اللہ تعالی ربا کو مٹاتا ہے دباتا ہے اور ہمارے زمانے میں شیخ محمود احمد مروم نے ایک کتاب لکھی ہے من ان منی اس میں ثابت کیا ہے جہاں جو یہ سود کا معاملہ چلتا ہے تین چیزیں ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں جتنا سود بڑھے گا انیمپلائیمنٹ بڑھے گی انفلیشن بڑھے گی نتیجے میں انٹرس ریٹ بڑھے گا جیسے انٹرس ریٹ بڑھے گا انیمپلائیمنٹ بزید ہوگی انفلیشن زیادہ ہوگی اس سے وشش سرکل اور اسی کے نتیجے میں تباہی ہو جاتی ہے چھپی رہتی ہے وہ تباہی وہ تو ایک ہی وقت میں بینکرپٹ ہوگا کوئی بینک بڑے بڑے بینک جو ہیں دیوالیں نکلیں گے ابھی جو کوریا کا حشر ہو رہا ہے اور جو اس سے پہلے روس کا ہو چکا ہے یہ سارا جو ہے یہ یوں سمجھ یہ شیش محل کی طرح ہے اس میں تو ایک پتھر پڑے گا تو ٹکڑے ہو جائے گا اللہ تعالیٰ پالتا ہے صدقات کو پالتا ہے بڑھاتا ہے اللہ کیاں وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو سورہ روم کی انتالیسویں آیت ہے یہ وَمَا آتَيْتُم مِنْ غِبَلْ لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا إِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِنْ زَكَاطِنْ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُزْعِفُونَ وَاللَّهُ لَا يُعْبُ كُلَّ كَفَّارِ نَسِينَ وَاللَّهُ كُلَّ كَفَّارِ نَسِينَ ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں نیک عمل میں غائر بات ہے جو شئے حرام ہے اس کا چھوڑ دینا بھی لازم اور لماز قائم رکھیں زکاة ادا کریں ان کے لئے ان کا عجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس وَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَلُوا تَقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَا مِنَ الرِّبَاءَ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو جو رہ دیا ہے سود میں سے آج فیصلہ کر لو کہ جو بھی کچھ تمہیں کسی کو قرض دیا تھا اب اس کا سود چھوڑو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَلُوا تَقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَا بِالْرِّبَاءَ اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم مؤمن ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اور اگر تم نے ایسا نہ کیا باز نہ آئے فَاظَلُوا تو کان کھوڑ کر سن لو بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهُ وَسْكِ رَسُولِكِ طَرَفْسَ اعلانِ جَنْبُ یہ الٹیمیٹم ہے اگر باز نہیں آتے سود سے دیکھئے کسی اور گناہ پر یہ بات نہیں آئی اللہ اور اس کے رسول کے طرح سے اعلانِ جَنب وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رَؤُسُ وَمْغَالِكُ اگر تم توبہ کرو تو تمہارے جو اصل راس المال ہے وہ تمہیں لوٹا دیے جائیں گے سود چھوڑ دو راس المال واپس لے لا تزلمون وَلَا تُزْلَمُونَ نہ تم ظلم کرو سود لے کر اور نہ تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہارا راس المال بھی دبا دیا جائے لا تزلمون وَلَا تُزْلَمُونَ وَإِمْكَانَذُوْ عُسْرَتِن اور اگر تمہارا جو مقروض ہیں وہ تنگی میں ہیں وہ تندستی میں ہیں فَنَذِرَتُنِ اللَّهِ بَحِسَرَا تو انہیں انتظار کرو پھر اسے محلت دو کہ اس کے ہاں کشادگی پیدا ہو جائے آسانی سے وہ آپ کی رقم آپ کا قرض واپس کر سکے لیکن اس سے بھی آگے وَانْتَصَدَّقُوا خیرٌ لَكُمْ تم صدقہ ہی کر دو تمہارا بھائی غریب تھا اس کو تم نے قرض دیا تھا کچھ سود لے کر کھا بھی چکے ہو اب جو ہے سود اب مقنی سود کو تو چھوڑا ہی ہے اگر وہ راس المال بھی مخشن دو اس کو یہ انفاق ہو جائے گا یہ قرضِ حسنہ اللہ کے ہو جائے گا یہ تمہارا جو ہے زخیرہ آخرت بن جائے گا تو یوں سمجھ یہ کہ جو بھی جو ہے جس کو سرپلس ویلیو میں نے کہا تھا اسلامی معیشت کے اندر جو بچت ہے آپ کی اس بچت کا سب سے اونچا مصرف کیا ہے صدقہ دے دو انفاق کر دو اس سے کم تر کیا ہے قرضِ حسنہ قرض دے دو کسی کو تاکہ وہ اپنی ضرورت چلا لے اس کا کاروبار رکا ہوا تھا وہ چل پڑے گا اور تمہیں پھر وہ اپنی اصل رقم واپس کر دے گا یہ قرضِ حسنہ اس سے کم تر درجہ ہے تیسرا درجہ ایک اور بھی ہے جو جائز تو ہے ہے مکروح پسندیدہ نہیں ہے تم زیادہ ہی خصیص ہو چلو مزاربت پر دے دو اور مزاربت یہ ہے کہ رقم تمہاری کام وہ کرے گا اگر بچت ہو جائے تو تم بھی لے لینا اگر نقصان ہو جائے تو کوئی تھاوان نہیں لے سکتے یہ ہے مزاربت اس کے بعد اگر تم کہو کہ میں دے رہا ہوں مجھے اتنے پرسل تو بارا تم نے دینا ہی دینا ہے اس سے بڑھ کر حرام شہ کوئی دے تو اگر وہ ہے مکروح تمہارا وہ تنگی میں ہے پھر انتظار کرو اسے محلت دو اس کی کشائش تک اور اگر تم صدقائی کر دو خیرات کر دو دے دو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم جانتے ہو اگر وہ حکمت تمہارے اندر آگئی ہے اگر تم اولوالباب ہو اگر تم سمجھدار ہو تو جو کچھ تمہیں بچت اس سے ہوگی جو اللہ کے ہاں جو سواب ملے گا وہ تمہیں یہ رقم واپس دے کر اس سے کیا مل جائے گا وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ لَاللَّهِ یہ آیت آخری آیت قرآن کی نزول کے اعتبار سے آیت در اوز دن سے دیکھئے وہی آیت یاد کیجئے وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسُنَا نَفْسٍ شَيَّن وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمِنْ سَرُو وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسُنَا نَفْسٍ شَيَّن وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ لَاللَّهِ در اوز دن سے جیس دن کے لوٹا دیے جاؤ گے تم اللہ کی طرف ثُمَّةُ وَفَّا قُلْ لَا نَفْسِ مَا قَسَبَتْ پھر ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کبائی اس نے کی ہوگی وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اب یہ قرآنِ مجید کی طویل ترین آیت آ رہی ہے آیتِ دین کوئی قرض کا معاملہ ہے کوئی قرض کا معاملہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا یا کوئی کاروباری معاملہ ہے اشتراک ہے جس میں کہ جو بھی ہوگا بعد میں نتائج دکھ لیں گے ان سب کے بارے میں حکم ہے کہ لکھ لیا کرو ہم کیا کرتے ہیں قرض دیتے ہوئے اب دوست ہے بھائی ہے عزیز ہے کیا لکھوانا اس سے کیا کہے گا اعتماد نہیں ہے کاروبار شروع ہو گیا زبانی زبانی باتیں کر لیں اس کے بعد رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں چلہ رہے ہیں جو حقیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں کی فریاد سنتا ہی نہیں ایک وہ جو قرض دیتے ہوئے یا کوئی معاملہ کرتے ہوئے لکھواتا تو ہے نہیں اب بعد میں روتا ہے ایک وہ کہ جو اپنی بیوی کے ہاتھوں تنگ بھی ہے اور شکوہ بھی کرتا ہے شکایت بھی کرتا ہے فریاد بھی کرتا ہے طلاق نہیں دیتا اللہ نے راستہ کھولا ہوا ہے تمہارے لیے تو اللہ وہ ایسے لوگوں کی فریاد نہیں سنتا تیسرا مجھے یاد نہیں اے اہل ایمان جب بھی تم کوئی معاملہ کرو قرض کا ایک وقت معین تک کے لیے ایک تو وقت معین ہونا چاہیے یہ قرض دے رہے ہیں کب واپس ہوگا فکتبو تو اس کو لکھ لیا کرو یہ فعل امر ہے الامر للوجود واجب ہے یہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ قَاتِبٌ بِالْعَدْلُ اور چاہیے کہ کوئی لکھنے والا تمہارے ماں بین عادل کے ساتھ لکھنے والا کوئی ڈنڈی نہ مار جائے انہیں بھی چاہیے کہ وہ صحیح صحیح لکھیں وَلَا يَا بَقَاتِبُنَ يَكْتُبَكَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبُ اور کسی بھی شخص کو جسے اللہ نے سکھایا ہوا ہے کتابت لکھنے کا کام تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے لکھنے سے اللہ نے اسے یہ ہندیا ہے اسے چاہیے کہ لکھنے اس لیے کہ اس معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ تو بہت کم ہوتے تھے اب بھی یہ ہوتا ہے وَلَا يَكْتُبْ بَيْنَكُمْ قَاتِبٌ بِالْعَدْلُ اور چاہیے کہ لکھنے والا تمہارے مابیت انصاف کے ساتھ لکھے وَلَا يَا مَقَاتِبُنَ يَكْتُبَكَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبُ اور نہ انکار کرے کوئی لکھنے والا اس سے کہ وہ لکھے جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے تو لکھنا چاہیے وَالْيُمْ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ لکھتے وقت املا وہ کرائے جس کے ذمہ رقم آ رہی ہے جس پر حق آ رہا ہے علیہ الحق وہ لکھوائے جس کا معالی وہ نہ لکھوائے جس پر ذمہ داری آ رہی ہے وہ لکھوائے کہ میں کیا ذمہ داری لے رہا ہوں وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور اللہ سے ڈرتا رہے اپنے رب سے وَلَا يَبْخَسْ بِنْهُ شَيْحَا اور لکھوانے میں اس میں سے کوئی شئے کم نہ کر دیں فَإِمْقَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيَتْ اب اگر وہ جو مقروض ہے جو قرض دے رہا ہے جس کے ذمہ کوئی ذمہ داری آ رہی ہے وہ نا سمجھ ہے یا بڑھا ہے ضعیف ہے اَوْلَا يَسْتَتِوَا يُمِلَّا یا اس کے اندر یہ اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ املا کرا سکتے جہاں املال املا کے معنی میں ہے اگر وہ نہیں املال کرا سکتا تو اس کا کوئی ولی ہو اس کا کوئی وکیل ہو اس کا کوئی اٹور نہیں ہو وہ اس کی طرف سے اس کو لکھوائے وَسْتَشْدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ لِجَالِكُمْ یہ ایک آیت چل رہی ہے ابھی ہے پورے رکوع کے اوپر ایک آیت پھیلی ہوئی ہے سوائے آخر میں تھوڑا سا ایسا دوسری آیت آئے گی وَسْتَشْدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ لِجَالِكُمْ اور گواہ بنالیہ کرو دو اپنے مردوں میں سے فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْن اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو فَرَجُلُنْ وَمْرَعَتَانِ تو ایک مرد اور دو عورتیں مِنْ مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُهَدَاء اور وہ بھی دولوں کے نزدیک مقبول ہوں شہداء کہ ہاں دولوں کو اعتماد ہے اوپر اب یہ جو سوال آ گیا کہ ایک مرد کی جگہ دو عورتیں دو مرد یا پھر ایک مرد ایک مرد کا ہونا تو لازم ہو گیا مہد عورت کی گواہی نہیں چلے گی لیکن اس کا آیا مسئلہ ہر قسم کے معاملے کا ہے یا قرض اور مالی معاملات میں وسیقہ نہ وسیقہ یہ کلیدہ مسئلہ ہے یہ تو باتیں پھر فقہاک یہاں تفصیل سے ملتی ہیں لیکن یہ مسئلہ موجود ہے کہ دو مرد اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں تو سوال تو پیدا ہو گیا کہ کیا عورت کی گواہی عادی ہے مبادہ علمے سے کوئی ایک بھول جائے تو یاد کرا دے دوسری عقلی سوال پیدا ہو گیا کہ اب مرد نہیں بھول سکتا کیا جواب اس کا جواب یہ ہے کہ واقعاً اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر نسیان کا مادہ زیادہ رکھا ہے کیا وہی نہ جانے کا جس نے پیدا کیا ہے اس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے نسیان کا مادہ کیوں زیادہ رکھا یہ بھی سمجھ دیجئے عقلی بات ہے منتقی بات ہے اسے برد کے تابع رہنا ہے جو نمبر ٹو ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے کبھی احساسات کے اوپر کبھی جذبات کے اوپر کوئی نہ کوئی 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 دورت آتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا سیفٹی وال رکھا ہوا بھول جانا اگر بھولنا نہ ہو یاد ماضی عذاب ہے یارم چھین لے ہم اس سے حافظہ میرا یہ نسیان جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے ورنہ تو کوئی صدمہ دل سے اترینا کوئی غصہ کا بھی ختم ہوئی نا تو بھولنے کا معاملہ یہ سیفٹی وال واللہ نے عورت میں زیادہ رکھا ہے اس لیے کہ اسے مرد کے تابع ہو کر رہنا ہے اور جب تابع ہو کر رہنا ہے تو اسے زیادہ اس کے احساسات پر جذبات پر زیادہ مواقع آئیں گے کہ اس کو کچھ دک پہنچے اس کے لیے یہ سیفٹی وال کے نسیان ہے یہ زیادہ رکھ دیا گیا ہے اب یہ کہ اگر یہ بات سمجھ میں نہ آتی تب بھی اللہ کا حکم ہے ماننا ہے اگر فس کیپیٹل اور فرویڈ کیپیٹل کا فرق سمجھ میں نہیں آتا تب بھی بیہ حلال ہے ربا حرام ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ لیکن اگر حکمت سمجھ میں آ جائے تو نور نالا نور اور نہ انکار کریں گواہ جبکہ ان کو بلایا جائے گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہ نہیں آ رہے نہیں ان کو آنا چاہیے شہادت من اللہ جو اللہ کی کوئی گواہی اگر چھپائی ہے تو بہت بڑا ظلم ہے وَلَا تَسْعَمُوا اور اس سے تھکو مت قسل مت کرو سستی مت کرو انتکتبو ہو کہ تم لکھو اسے صغیراً اور کبیراً چاہے چھوٹا معاملہ ہو چاہے بڑھا ہو اِلَا عَجَلِهِ وَقْتِ مُعِينَ کے لیے اتنا قرض دے رہا ہوں اتنے وقت میں آپ نے مجھے لوٹا رہا ہے اس کے بعد آپ بڑھا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے مزید محلت دے سکتے ہیں ایسے ہی حالات ہیں تو آپ معاف بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ جب لکھنا ہے حکم دیا جا رہا ہے تو اس میں عجل معین ہو اِلَا عَجَلِهِ اور اس میں چھوٹے بڑے کی تفریق نہ کرو چاہے چھوٹا مسئلہ بڑا لکھنا ذَالِكُمْ اَقْصَدُ اِنْدَ اللَّهِ یہ اللہ کے نزدیک میں زیادہ مبنی بر انصاف ہے وَأَقْوَمُ الْشَهَادَةِ اور گواہی کے لیے زیادہ قوی ہوگا اور زیادہ درست ہوگا لکھی ہوئی شئے ہوگی تو اب واملہ جو ہے بہت واضح رہے گا ملہ زبانی یاد داست کے اندر کہیں کہیں جو ہے تعبیر ہی میں فرق ہو جاتا وَأَدْنَا اللَّهِ تَرْتَابُ اور یہ اس کے بہت قریب ہے کہ تم بھولو گے نہیں اِلَّا عَن تَكُونَ تِجَارَةً حَادِرَةً تُدِّیرُونَهَ اِلَّا یہ کہ کُل لین دین ہو تجارت ہو جو حاضر ہوتی ہے دست بدست آپ نے سودا دیا اس نے پیسے دے دیئے اب کیشمی وہ دے دیجئے یہ آپ دینا چاہے تو ورنہ یہ شریعت میں لازم نہیں ہے اگر ایسا دست بدست کا معاملہ ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ تو ہوگی ایکسچینج دکاندار نے مال دیا آپ نے پیسے دے دیئے اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اِلَّا عَن تَكُونَ تِجَارَةً حَادِرَةً تُدِّیرُونَهَ بَيْنَكُم تو اگر وہ تجارت ہو کہ نقد تمہاری چلتی ہے آپس میں لیندین ہو رہا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُنْ اللَّهُ تَكْتُبُوْحَا تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ اسے نہ لکھو وَأَشْهِدُوْ اِذَا تَبَایَاتُمْ اور گواہ منالیہ کرو جب کوئی مستقبل کا سودا کرو یہ بیع سلم جو ہوتی ہے یہ مستقبل کا سودا ہے قرض کا سودا ہے بیع سلم بھی ایک طرح کا قرض ہے آج آپ طے کرتے ہیں کسی شخص سے کسی کاشتکار سے زمیدار سے کہ اگلا موسم جو آئے گا فصل کا گیہوں کی فصل کا تو اتنے روپے من کے حساب سے پانچ سو من گندم ہے آپ سے لوں گا یہ بیع سلم کہلاتی ہے اور اس میں لازم ہے کہ پوری قیمت ابھی ادا کر دیں لیکن اس میں بھی کہ اس وقت آپ کو اتنی گندم دینی ہے اس کو لکھوالو اور اس پر دو گواہ بنا لو وَأَشْهِدُوْ اِذَا تَبَایَاتُمْ وَلَا يُدَارَّ قَاتِبُمْ وَلَا شَهِيدُ اور نہ نقصان پہنچایا جائے کسی لکھنے والے کو یا گواہ کو اور نہ نقصان پہنچاے کوئی لکھنے والا یا گواہ یدار رہ دونوں کے لئے آ جائے گا یہ معروف بھی ہے اور مجور بھی ہے نہ ضرر پہنچایا جائے اور نہ ضرر پہنچاے نہ کوئی قاتب اور نہ کوئی شہید گواہ وَإِنْتَفَلُوْ اگر تم ایسا کروگے نقصان پہنچاؤگے فَإِنَّهُمْ فُسُوْكُمْ بِكُمْ تو یہ تمہارے لئے بہت بڑے گناہ کی بات ہوگی وَتَّقُ اللَّهُ اللَّهُ سَدْرُوْ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ تمہیں تعلیم دے رہا ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَهِنْ عَلِيمُ اللَّهُ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یہ ایک آیت ہوئی ہے آخری پالے کی میرے غریب چار پانچ چھے صورتیں جمع کر لے تو جا کر ہی ایک آیت کا حجب برابر ہوگا جو میں نے کہا تھا کہ آیات کی تعیین توقیفی ہے یہ ہمارے حساب کتاب سے گرامر سے منطق سے علم بیان سے کوئی تعلق نہیں سکتا وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرِنْ اور اگر تم سفر پر ہو وَلَمْ تَجِدُوْ قَاتِبًا اب وہاں کوئی لیندین کا معاملہ ہو گیا قرس کا ہو گیا قاتب کوئی ہے نہیں فَرِحَانُ الْمَقْبُوضَ تو کوئی گرمی شے رکھ لو قبضے میں فلاں شے آپ کے قبضے میں رہے گی آپ اتنے پیسے مجھے دے ریجئے میں جب یہ واپس کر دوں گا اپنی چیزیں آپ میری چیزیں مجھے لوٹا دیجئے یہ رہن ہے مقبضہ لیکن رہن سے کوئی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں یہ وہ سود ہو جائے گا اگر مکان رہن کر کھا گیا ہے قبضہ تو ہوگا اس کا لیکن یہ کہ وہ اس کا کرایہ نہیں لے سکتا کرایہ مالک کو جائے گا اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا اس بان سے لِحَانُ الْمَقْبُوضَ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضُكُمْ پھر اگر کوئی شخص اب اتمنان کرتا ہے اور اعتبار کرتا ہے تم میں سے باز کسی باز کا فَلْيُوَدِّ اللَّذِي اُتْمِنَا امانتَهُ تو اب چاہیے اس شخص کو یا یہ کہ دوسرے بھائی نے اس پر اعتماد کیا اور اس کی وجہ سے کوئی شہ رہن نہیں لی تو اب اس سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے وہ گویا کہ اس کے پاس جو اس نے قرض لیا امانت ہے اس کے پاس وہ امین بنایا گیا ہے فَلْيُوَدِّ اللَّذِي اُتْمِنَا اَمَانَتَهُ کہ آپ اپنی امانت واپس نوٹ آئے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور درے اللہ سے جو اس کا رب ہے وَلَا تَكْتُمُشْ شَحَادَةَ اور دیکھو گواہی کو چھپایا نہ کرو وَمَنْ يَكْتُمْحَا فَإِنَّهُ آَسِمُنْ قَلْبُهُ اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ میں ممتلا ہو جائے گا دل داغدار ہو گیا تو ریکھ جا گیا وَاللَّهُ بِمَا تَعْبَلُونَ عَلِيمُ اور جو قسم کر رہے ہو اللہ اسے جادتا ہے اللہ کی فضل و کرم سے آخری رکوع پر ہم پہنچ گئے اور یہ بڑا ایک یوں سمجھ یہ تین آیتوں پر مشتمل رکوع ہے جیسے کہ وہ رکوع جو ہم نے پڑھا تھا جس میں آیت الکرسی ہے چار آیتیں ہیں وہ اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دو رکوع ایک دوسرے کے بالکر بالمقابل ہیں اپنی عظمت میں اور مقام میں آیت الکرسی کی جگہ یہاں ایک دعا کی آیت ہے جہاں میں ترید دعا جو آئے گی آخری آیت میں لِللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْلَرْضِ اکثر اور بیشتر آپ دیکھیں گے صورتوں کی اختتام پر یہ الفاظ پھر آتے ہیں آہ اللہ ہی کہا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَوْتُخْفُوهُ اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو خواہ چھپاؤو يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ اللہ تم سے محاسبہ کر لے گا تمہاری نیتیں اس کے علم میں ہیں اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا تمہارے دل کو دیکھتا تمہارے اعمال کو دیکھتا تو دل میں جو کچھ ہے کھا کتنا ہی چھپا لو اللہ کے محاسبے سے نہیں بچھو گے فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَا وَيَعْزِمُ مَنْ يَشَا پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمارے ہاں اہل سلط کا عقیدہ یہی ہے اللہ پر لازم نہیں ہے کہ وہ نیک و کار کو اس کا جزا ضرور دے اور بدکار کو اس کی سزا ضرور دے اللہ کرے گا ایسا یہ دوسری بات ہے لیکن اللہ کی شان اس سے بہت عالی اور عرفہ ہے کہ اس پر کسی شیئے کو لازم قرار نہیں ہے اس کا اختیار مطلق ہے مطلق ہے يَفَرُ اللَّهُ مَا يُرِيد يَفَرُ اللَّهُ مَا يَشَا اہلِ تشیعوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے اہلِ سلط کہتے ہیں اللہ عدل کرے گا جزا و سزا میں عدل ہوگا یہ ہم مانتے ہیں واقعہ ہے لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ پر عدل واجب ہے اللہ پر کوئی شیئے واجب نہیں بلکہ اللہ نے تو کتبہ على نفس الرحمہ اپنے اوپر واجب کیا ہے رحمت کو مجوب کا لفظ جو آتا ہے اللہ پر تو وہ تو رحمت کا ہے کتبہ على نفس الرحمہ اللہ نے اپنی ذات کے اوپر واجب کر لیا رحمت کو وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَعِدْ قَدِير اور اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا عُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُمِنُونَ ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر کے جو نازل کی گئی ان کے جانب ان کے رب کی طرف سے غور طلب بات ہے یہ بڑا باریک بکتا ہے نبی پر جب وحی آئی ہے کیسے پہچان لیا کہ یہ بدروح نہیں ہے یہ جبرائیل ہے آخر کوئی اشتباہ بھی تو ہو سکتا تھا پہلا تجربہ تھا اس سے پہلے نہ آپ نے کہانت سیکھی نہ آپ نے کوئی اور اس طرح کی نفسیاتی ایکسرسائزز کی آپ تو کاروباری آدمی تھے ایک بہت ہی بھرپور زندگی گزار رہے ہیں اہل و عیال والے ہیں کاروبار کر رہے ہیں آئی ایس نیبل کا کاروبار ہے تو فطرت جو ہے وہ پہچانتے ہیں نبی کی فطرت وہ اتنی پاک اور صاف ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بدروح کا کوئی اثر ہوئی نہیں سکتا اگر اس میں ایک اور واقعہ میں نے ایک دنگا پڑھا تھا میں پھر کسی وقت موقع آیا تو سناوں گا آپ کو اس وقت وقت نہیں بہرحال ہمارے لئے بڑی تسکیم کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے رسول کے ایمان کے تذکرے کے ساتھ ہمارے ایمان کا تذکرہ کیا ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے اور ایمان لائے صاحب ایمان یہ دوسرا مقام ہے سورہ بقرہ کے اندر جس میں ایمان کے جو اجزاء ہیں ان کو گنا گیا ہے کچھ یاد ہے آیت البر یہاں بھی اسی طرح ہے اور یہ تیسری مرتبہ بات آ گئی ہے کہ رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جائے گی کہاں پہلے تو آیا تھا سولوے رکو میں اور اس سے بھی پہلے آیا تھا وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے ماں بہن کوئی تفریق نہیں کرتے تفضیل اسی صورت میں ثابت ہے تلکر رسول فضلنا عبادہم على عبادن منہم من کلم اللہ ورفع عبادہم درجات وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاتَعْنَا وہی بات کے جو کہی گئی تھی جب ان سے کہا گیا تھا کیا کہا تھا انہوں نے سَمِعْنَا وَعُخَيْنَا سَمِعْنَا وَاتَعْنَا وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا گفرانک ربنا ہماری درخواست ہے پروردگار تیری بخشش مانتے ہیں گفرانک نور پر زبر ہے مفعول ہے نسالوکا گفرانکا اے اللہ ہم تجھ سے سوالی ہیں تجھ سے طلب کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں تیری مغفرت کا وَإِلَيْكَ الْمَصِیرِ اور تیری ہی جانب لوٹ جانا ہے یہاں پر وہ ایمان بالآخرہ بھی آگیا جو یہاں اوپر نہیں آسا ہے پھر رسولوں کے زمن میں لیکن اس کے بعد وَإِلَيْكَ الْمَصِیرِ مغفرت اور اللہ کی طرف ہی لوٹ جانا ہے ہمارا اس میں ایمان بالآخرہ آگئی اب آخری آیت لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ لَفْسَ لِلَّا مُسْعَحَ اللہ تعالیٰ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی بسرت کے مطابق یہ بہت بڑے فضل و قرب والی آیت ہے جیسے میں نے کہا تھا بیگنا کارتا جو ہے انسانی حقوق کا کہ جہاں بھی مجھے کوئی پکارے جب پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں قبول کرتا ہوں ہاں فَلْيُوْبِنُوبِي فَلْيَسْتَجِبُوْلِي انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے دو طرفہ بات چلے گی یک طرفہ نہیں میری مانو اپنی منوا تم دعائیں کرو گے ہم قبول کریں گے تم ہماری بات نہیں مانتے پھر تمہاری دعا تمہارے مو پر دے باری جائیں گے کرتے رو قلوتِ ناظرہ چالیس چالیس دن کی آسیت سی دن پڑھتے رو دھاکہ تو بیٹھی جائے گا بیٹھ گئے یہودیوں سے شکست تو ہوئی جائے گی ہوگئی کرتے رو ہرمین میں پڑھتے رو قلوتِ ناظرہ پکے میں پڑھو مدینے میں پڑھو پوری دنیا میں پڑھو اللہ کو پیٹھ دکھائی ہوئی ہے اس کے دین کو پاؤں تلے روندہ ہوا ہے اللہ کے باغیوں سے دوستی ہے کسی نے قبلہ ماسکوں کو بنایا تھا اور کسی نے واشنگٹن کو بنایا تھا تمہاری دعائیں کیسے کم ہو لیکن یہ جو آیت ہے یہ اس اعتبار سے بہت بڑی رہبت کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں وہ اندھے کی لاتھی والا معاملہ نہیں ہے کہ تمام انسانوں سے محاسبہ ایک سطح پر ہو اللہ جانتا ہے کس کی کتنی مصطح ہے اور مصطح کن چیزوں سے بنتی ہے آپ کو کوئی اور جین ملے ہیں مجھے کوئی اور جین ملے ہیں انہیں کوئی اور جین ملے ہیں جینز ان جینز کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں خصائص ہیں پراپرٹیز ہیں لیبیٹیشنز ہیں آپ کو کوئی اور باہول ملا اسے کوئی اور باہول ملا اسے کوئی اور باہول ملا ان دولوں سے ایک شخصیت کا حیولہ بنتا ہے انسان کا جس کو پاتن کہتے ہیں ہمارے مستری لوگ جب لوہے کا کوئی شیئے جو ہے ڈھالنی ہے تو اس کے لیے پہلے مٹی کا یا لکڑی کا ایک پیٹرن بناتے ہیں انگریزی میں پیٹرن ہے وہ پاتن کہتے ہیں ہمارے مستری لوگ اب آپ لوہا جو ہے اس کو جب اسے کر لیں گے مائے بنا لیں گے گلالیں گے پھر اس میں ڈالیں گے وہی شکل ہو جائے گی یہ شاکلہ ہے ہر انسان کا جو بن جاتا ہے اس شاکلہ کے اندر اندر آپ کو محنت کرنی ہے اللہ جانتا ہے کس کا شاکلہ وسیع تھا کس کا شاکلہ تنگ تھا کس کے جینز آلہ تھے کس کے جینز ادنا تھے کس کے ہاں ذہانت زیادہ تھی کس کے ہاں جسمانی قوت زیادہ تھی جو بھی کچھ اس نے دیا ہے جس کو وہاں امنے رکھا اس کو وہاں رکھا اس نے وہاں تعلیم پائی اس نے یہاں تعلیم پائی جو بھی انورائلمنٹل فیکٹرز آئے ہیں جو بھی جنیٹک فیکٹرز آئے ہیں سب اللہ کے علمے ہیں ان سب کو منہوض رکھ کے اللہ حساب لے گا جو شاکلہ ہم نے تمہیں دیا تھا اس میں تم نے کیا کیا ایک شخص کے اندر فرض کیجئے استعداد ہی ہے بیس درجے کی استعداد ہے اس نے فرض کیجئے اٹھارہ درجے کام کر دیا کام جاب ہوگی کسی میں استعداد سو درجے کی تھی اس نے پچاس درجے کیا ناکام ہوگی حالانکہ قبیت کے اعتبار سے پچاس درجے زیادہ ہیں اٹھارہ درجے سے لیکن یہ اٹھارہ درجے کا کام وہ کر رہا ہے جس کے درجے استعداد تھی ہی بیس کی یا اٹھارہ ہی کی تھی اس نے پوری کر دی اور پچاس درجے والا وہ جس اللہ نے دے رکھی تھی ہزار کی استعداد اس کا وہ پچاس بیکار ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا محاسبہ جو ہے انڈیویجول ہے اس لئے فرمایا گیا کلہم آتی ہے یعوال قیامت فردہ ان میں سب لوگ اس دن قیامت کے دن سب آئیں گے اکیلے اکیلے تنہا تنہا ہر ایک کا حساب ہوگا اور ہر ایک کا حساب ہوگا اللہ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی جان کو مگر اس کی وسط کے مطابق البتہ اس کا اب ایک ریورس ہے ہوتا کیا ہے ہم سمجھتے ہیں دنیا میں تو بھاگ دور کر رہے ہیں اور دینگا جی ہمارے اندر تو استطاعت دین کے کام کے صلاحیت ہی نہیں دنیا میں دیکھیں بڑے کامیاب تیزی کے ساتھ دور رہے ہیں کامیاب پر کامیاب دینگا ہمارے اندر تو استطاعت نہیں استعداد ہی نہیں ہے کیا کریں یہ دھوکہ ہے سلف ڈیسپشن ہے استعداد اور استطاعت کے بغیر اور صلاحیت اور ذہانت کے بغیر دنیا میں بھی آپ کمانی سکتے محنت نہیں کر سکتے کوئی نتائج حاصل نہیں کر سکتے یہ دھوکہ آپ نے آپ کو نہ دیجئے یہ جو خوش کر سکتے ہوں کیجئے کھوڑیے اپنی شخصیت کو کھوڑ کھوڑ کر جو نکال سکتے ہو نکال دیجئے ہاں آپ نکال سکیں گے اتنا ہی جتنا آپ کے اندر وضیعت ہے زیادہ کہاں سے لے آئیں گے اور اللہ نے کس میں کیا وضیعت کیا ہے وہ جانتا ہے اس کا حساب لینا جو ہے محاسبہ وہ اس پر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے اور یہ مضمور قرآن بریر میں پانچ مرتبہ آیا ہے بہت اہمیت کے ساتھ اسی جان کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اس کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے برائی کمائی لیکن لام اور علا لہا ما کسمت جو بھی اس نے نیکی کمائی اس کے حق میں ہے اس کے لیے ہے اس کا عجر ملے گا سواب ملے گا اور جو بدی کمائی وہ اس پر وبال بنے گا اسی کے لیے اس کا صدام ملے گی اسی کے حوالے سے اب وہ آخری دعا آگئی دعا آگئی جعب ترین اور عظیم ترین دعا ہے قرآن مجید کی ربنا لا تواخصنا ان نسینا اوختانا اہل ایمان ایمان کے راستے پر عمل صالح کے راستے پر مقبور بھر امکان بھر اپنی شخصیت کے کونوں کھدروں میں سے بھی نکال نکال کر اپنی ریزیڈیوال انرجیس کو بھی نکال نکال کر اللہ کے راہ میں لگا گیا لیکن اس کے بعد بھی کوئی غررہ نہ ہو کوئی غرور نہ ہو کوئی اپنی بہنت پر اپنی نیکی پر اپنی کمائی پر اپنے کارناموں پر کہیں انسان دھوکہ نہ کھا جائے کیسیت کیا رہنی چاہیے وہ یہ ہے توازو عجز ان کے سارے ربنا لا تواخصنا ان نسینا اوختانا اے رب ہمارے ہم سے مواخذہ نہ کیجو اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائیں نسیان بھی ہے انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں خطا اور نسیان یہ تو گنری ہوئی ہیں خطا یہ ہے کہ آپ نے اپنی امکانی حد تک تو نشانہ ٹھیک لگایا تھا نشانہ خطا ہو گیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ کے نیت صحیح تھی لیکن اجتہاد کرنے والا اجتہاد کر رہا ہے امکانی حد تک اس نے کوشش کی ہے کہ صحیح رائے تک پہنچے لیکن خطا ہو گئی اللہ معاف کرے گا اس نے اپنی امکانی کوشش کی تھی لہذا اسے ثواب ملے گا مجتہد مختی بھی ہو تو ثواب ملے گا مجتہد مصیب ہے صحیح رائے پر پہنچ گیا ہے تو دوہرہ ثواب ملے گا لیکن مجتہد مختی ہے تب بھی ثواب ملے گا تو بھول چوک پر یہ بھول چوک خطا جو ہے چوک صحیح ہے بالکل لفظ اس کے لئے چوک جانا نشانہ چوک گیا تو اے پرورددار جو بھی ہم سے سرزد ہو جائے غلطی ہو جائے بھول کی وجہ سے یا خطا کی وجہ سے اس پر موافظہ نہ کی جاؤ لَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا عِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ وَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا اور اے رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالی ہو جس سے ہم لے کر چل نہ سکیں دیکھئے ایک حمل ہوتا ہے جس سے ہمال کا لفظ بنا ہے جس کو لے کر انسان چلتا ہے ہمال اس بوجھ بوری کو یا بوجھ کو اٹھا کر چل رہا ہے جو آپ کی طاقت میں ہے اور جس سے لے کر آپ چل سکیں وہ ہے حمل اور جو ہو آپ کو بٹھا دے عسر اس کو کہتے ہیں یہ لفظ سورہ عراف میں پھر آئے گا يَذَوْا عَلْهُمْ عِسْرَهُمْ وَلَغْنَا لَلَّتِ قَانَتْ عَلَيْهِمْ حضور کی شان یہ بھی تھی کہ انہوں نے لوگوں کے بوجھ جو ان کے طاقت سے بڑھ کر تھے ان کے کندوں سے اتار دی رَبْنَا وَلَا تَحْمِنْ عَلَيْنَا عِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ آئے اللہ تُنہیں بڑے بڑے بھاری بوجھ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے شریعت بھی پہلے بھاری تھی بہت سے معاملات ہم نے دیکھ لیا روزہ ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا گیا رات کو نکال دیا روزے سے کہہ دیا خاص طور پہ کھاؤ پیو ضرور سیری ضرور کرو تَسَحْرُو فَإِنَّ فِسْ رَهُورِ بَرَكَ کتنی آسانی ہے رات میں تعلقِ ذنوشو کی اجازت ہے وہاں ان کے روزے میں چُب بھی تھا چُب بھی رہو نہ کھاؤ نہ پیو نہ تعلقِ ذنوشو نہ گفتگو تو آسانی کی ہے ان کے ہاں یومِ سب کا حکم تھا ہمارے ہاں وہ تھوڑے سے وقت کے لیے اِذَا نُودِيَ لِسَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ جُمْعَةِ فَسْعَوْا اِلَا ذِكْرِ اللَّهِ وَضْرُو الْبَحْرِ ازان سے لے کر اور نماز کے ادا ہو جانے تک ہر کاروبار دنیاوی حرام ہے لیکن اس سے پہلے اس کے بعد آپ کر سکتے تو آسانی ہے رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا ہم پر وہ بوجھنا ہم پر آئیت کی جو ہم پر ڈالی ہو جس کی کہ ہمارے اندر طاقت رہا وَعْفُعَنَّا ہم سے درگ در فرماتا رہے ہمیں معاف کرتا رہے وَغْفِرْ لَنَا اور ہمیں بخطتا رہے مغفرت کا لفظ جو ہے اس کو سمجھ لیجئے ڈھاپنا مغفر کہتے ہیں خود کو جو ہیلنل پیٹا ہوتا ہے تاکہ گولی جو ہے وہ سر پر لگے تو یہ آپ کو بچانے مغفر خود پہنتے تھے تلوار کے وار سے سر کو بچانے کے لیے سر کو ڈھاپا ہوا مغفر سے تو گناہ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھاپ دے وَغْفِرْ لَنَا ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتے وَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم فرماتا انتا مولانا تو ہمارا مولا ہے والی ہے ہمارا پشت پناہ ہے مددگار ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ الْلُّورِ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ پس ہماری مدد فرمات کافروں کے مقابلے میں انہی الفاظ پر وہ دعا ختم ہوئی تھی جو تعلوت کے ساتھیوں نے کی تھی علیہ السلام اصل میں یہ دعا اب تلقین کی جا رہی ہے مرحلہ سخت آ رہا ہے مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز تاب لاتے ہی بنے گی غالب اب وہ مرحلہ آ رہا اس کے لئے تیار ہو جاؤ یہ سارا حصہ جو ہے در حقیقت یہ تمہید ہے غزوہ بدل کی بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفْعَنِي وَيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَزْدِقِ الْحَكِيمِ بسم اللہِ اولَهُ وَآخِرَةِ سورہ بقرہ کے ترجمے اور مختصد تشریح کے اختتام کے بعد اب ہمیں مکی اور مدنی صورتوں کے اس پہلے گروپ میں جو دو جوڑے مدنی صورتوں کے ہیں ان میں سے پہلے جوڑے کی دوسری صورت کا متعلق کرنا ہے یہ سورہ آلِ عمران ہے جیسا کہ اس سے قبل بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جوڑے ہونے کی نسبت یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں گہری مشابہت بھی ہو برد اور عورت بہت مشابہت بھی ہے لیکن کچھ فرق بھی ہو اور جو فرق ہو وہ ایسا ہو کہ جس سے ایک دوسرے کے لیے کامپلیمنٹری ہو ایک دوسرے سے مل کر کسی مقصد کی تکمیل ہوتی ہو یہ نسبت زوجیت کی حقیقت ہے اب آپ دیکھیں گے مشابہتیں جو ہیں بہت نمائیں جو سورہ بقرہ میں اور سورہ آلِ عمران میں ہیں کہ دونوں شروع ہوئی ہیں علف لام میم سے دونوں کے شروع میں قرآنِ مجید کی عظمت کا بیان ہے اگرچہ سورہ آلِ عمران میں اس کے ساتھ ہی تورات اور انجیل کا بیان بھی ہے دونوں کے اختتام پر بڑی عظیم آیات آئی ہیں وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں جو سورہ بقرہ کے کام پر آئی ہے جو کہ ایک عظیم دعا پر مشتمل ہے عظیم ترین دعاوں میں سے اس کو شمار کیا جا سکتا ہے رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا اِنَّسِيْنَا وَخْتَانَا سورہ آلِ عمران کے آخری رکو میں بھی ایک جامع دعا آئی ہے وہ تین چار آیتوں میں پھیلی ہوئی ہے بڑی جامع دعا ہے پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ بقرہ بی بھی یہ سورة الامتین ہے دو امتوں سے بحث کر رہی ہے گفتگو کر رہی ہے خط آپ کر رہی ہے یہی معاملہ سورہ آل عمران کا بھی ہے لیکن یہ فرق ہے کہ سورہ بقرہ میں زیادہ گفتگو ہے یہود کے بارے میں اور سورہ آل عمران میں زیادہ گفتگو ہے آل عمران کے نصارہ کے بارے میں تو گویا کہ اس طرح وہ تکمیل ہو رہی ہے کہ اہل کتاب کا جو ایک طبقہ تھا اور اہم تر طبقہ تھا یہود دینی اعتبار سے ان کی اہمیت زیادہ تھی چاہے تعداد میں وہ کم تھے اور کم ہیں لیکن یہ کہ دینی اعتبار سے ان کی اہمیت زیادہ رہی ہے دوسرا طبقہ ہے یہ عیسائیوں کا لیکن یہ کہ ان کا تذکرہ وہاں بہت کم آیا یہاں آپ کو اس سورہ آل عمران میں زیادہ خطاب ان سے ملے گا پھر جیسے سورہ بقرہ کا پہلا رسٹ جو ہے وہ اٹھارہ رکوعوں پر اور ایک سو پابن آیات پر مشتمل تھا اور نسفسانی جو ہے وہ بائیس رکوعوں پر لیکن ایک سو چونتیس آیات پر مشتمل تھا تو تقریباً مساوی دو حصے تھے وہی کیفیت آپ کو یہاں ملے گی بلکہ یہاں وہ بتمام و کمال ہے دونوں حصے بہت مساوی ہیں کل بیس رکوع ہیں دس رکوع ایک نسف اول میں ہیں دس رکوع نسف سانی میں ہیں صرف ایک آیت کا فرط ہے کہ پہلے دس رکوعوں میں ایک سو ایک آیات ہیں اور دوسرے دس رکوعوں میں ننان میں آیات ہیں پھر جیسے وہاں تین حصے ہیں نسف اول کے ویسے ہی یہاں بھی تین حصے ہیں نسف اول کے لیکن یہاں رکوعوں کی تقسیم نہیں ہے بلکہ آیات کی ہیں پہلی بتیس آیات میں تمہیری کلام ہے جیسے کہ چار رکوع سورہ بقرہ کی اگرچہ وہاں روح سخون ابتدا ہی سے یہود کی طرف ہو گیا تھا یہاں روح سخون ابتدا ہی سے نصارہ کی طرف ہے لیکن یہ کہ یہاں کی بتیس آیات اسی طرح تمہیدی کلام پر مشتمل ہیں جیسی کہ سورہ بقرہ کے چار رکوع پھر یہاں اکتیس آیات براہ راست خطاب ہے نصارہ سے خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کن حالات میں ہوئی کیا ان کا مقام اور مرتبہ تھا کیا ان کی اصل حیثیت تھی پھر یہ کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا یہ حصہ نازل بھی ہوا ہے سن نوہ ہجری میں جو شامل یہاں کر دیا گیا ہے حالانکہ اس سورہ مبارکہ کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ سن تین ہجری میں قضوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے لیکن یہ کہ یہ حصہ جو ہے اکتیس آیات پر مشتمل نازل ہوا سن نوہ ہجری میں نجران ایک بستی تھی عرب کے جنوب میں یمن کی طرف اور وہاں عیسائی آباد تھے تو وہاں کے عیسائیوں کے سردار اور ان کے جو بڑے لات پادری تھے وہ کچھ ستر عیسائیوں کا ایک وفد لے کر آئے حضور کی خدمت میں مدینہ منورہ میں بات سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ آپ کس بات کی دعوت دے رہے ہیں اور کئی دن مقیم رہے اور بات پوری سمجھ بھی لی خاموش بھی ہو گئے پھر بھی بات نہیں مانی تو حضور نے مباحلے کی دعوت دی اس چیلنج کو قبول کیے بغیر مہا سے چلے گئے لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے جو ترتیز جس شدت کے ساتھ ہونی چاہیے تھی ان کی طرف سے وہ بھی نہیں کی یہ شرافت کا انہوں نے مظاہرہ کیا بارک یہ نو رکو جو جو اکتیس آیا تو یہ سن نو میں نازل ہوئی یہی نوٹ کر لیجئے کہ سورہ بقرہ کی بھی ایک بات میں بتانے سے میں بھول گیا اس وقت کہ جو سود سے متعلق آکام ہیں جو رکو ہے جو اٹیس ماں رکو ہے سورہ بقرہ یہ بھی تقریبا سن نو میں نازل ہوا ہے وہ مشابہت بھی موجود ہے کہ اگرچہ سورہ بقرہ کا اکثر و بیشتر حصہ غزمہ بدر سے قبل نازل ہوا لیکن اس میں بھی کچھ آیات وہ ہیں جو سن نو ہجنی میں نازل ہوئی ہیں اور سود کے بارے میں آخری حکم ہے اسی طریقے سے یہاں جو یہ نجران کے حیسائیوں سے خطاب کے لیے جو آیات نازل فرمائی گئیں یہ سن نو میں نازل کی گئیں لیکن شامل ہے سورہ آل عمران میں کہ جس کا اکثر و بیشتر حصہ سن تین ہجری میں غزمہ اہد کے بعد نازل ہوا ہے پھر جیسے سورہ بقرہ کے نصف اول کا جو آخری تیسرا حصہ تھا وہ پندرمہ سولمہ ستنہ اٹھارمہ رکو اس میں یہ کہ حضرت ابراہیم کا ذکر تھا خانہ کعبہ کا ذکر تھا اسی طریقے سے وہی بات یہاں ملے گی آپ کو اور یہاں اب اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے اسی انداز میں جیسے کہ وہاں سولمہ رکو میں سورہ بقرہ کے دی گئی ہے یہ تیسرا حصہ جو ہے نصف اول کا یہ ارتیس آیات پر مشتمل ہے بہت جامع آیات ہیں بہت اہم آیات ہیں اس کے بعد نصف سانی شروع ہو جاتا ہے جس میں کہ یا ایوہ لذین آمنو جیسے انیسویں رکو سے شروع ہوا سورہ بقرہ میں یا ایوہ لذین آمنو یہ جو نصف سانی کے بیس دس رکو ہیں ان کی تقسیم یہاں پر عمودی ہے وفقی نہیں ہے پھر تقسیم کر سکتے ہیں پہلے دو رکو میں زیادہ خطاب مسلمانوں سے ہے اور پھر اگر چروع سخون جو ہے پھر اہل کتاب کی طرف بھی ہے پھر چھے رکو مسلسل ہیں غزوہ اہد کے حالات پر مشتمل جو مسائل سامنے آئے ان پر تفسرات جو مسلمانوں سے غلطیاں ہوئیں ان پر گریفت آئندہ کے لئے ہدایات تو یہ پورے ساٹھ آیات ہیں تقریباً اور چھے رکووں پر پھیلی ہوئی ہیں یہ سب کے سبیوں سمجھئے کہ قرآن مجید کا ایک مستقل باب ہے چپٹر ہے غزوہ اہد اس کا عنوان ہو سکتا ہے لیکن قرآن میں اس طرح سے چپٹر بنائے نہیں گئے ہیں بلکہ یہ صورتیں ہیں جو میں نے جیسا کہ ابتدا میں ارس کیا تھا تعارف قرآن کے زمن میں کہ یہ مجموعہ خطبات الہیہ ہے ایک خطبہ نازل ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو مضامین آ رہے ہیں لیکن ان میں رب پر ترتیب ہے اس رب پر ترتیب پر توجہ اب تک کم ہوئی ہے لیکن اب اس طور میں قرآن حکیم کے علم و معارفت کا یہ پہلو بھی اب زیادہ دمائی ہوا ہے کہ اس میں بار نظم ہے نظام القرآن اس کے اندر تنظیم ہے اس میں آیات کا آپس میں رب تھے صورتوں کا صورتوں سے رب تھے اور ایسے ہی یہ جو ہے الالٹب کلام نہیں ہے پھر آخری دو رکو وہ ان میں سے ایک تو جو ہے آخری رکو وہ تو بہت ہی جامع ہے اور اس میں وہ عظیم دعا بھی آئی ہے اور فلسفہ ایمان کے بارے میں اہم ترین بحث ہے جو اس مقام پر آئی ہے اور اس طریقے سے اور جو اس سے پہلے کا رکو ہے انیسوہ رکو وہ بھی در حقیقت کنکلوڑی جس کو کہا جاتا ہے سمپ کرتے ہوئے پوری سورہ مبارکہ کے مضابین کو بڑے جامع مضابین پر مستمیل ہے تو اس طرح آپ دیکھیں گے اور جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ بعض وقت تو الفاظ وہی آ رہے ہیں وہی انداز ہے وہاں بھی کہا گیا تھا مسلمانوں تم کہو ہم امار رکھتے ہیں اللہ پر اور جو کچھ ہم پر نادل کیا گیا اور جو کچھ ابراہیم پر اور حصاق پر وہی آپ کو آیات یہاں بھی ملیں گی حضرت ابراہیم کا ذکر وہاں ہے یہاں بھی ملے گا یہود پر ضربت علیہم الزلت والمسکن والی آیت وہ یہاں بھی آئے گی ترکیب کا فرق ہے اور اسی ترکیب کے فرق دی وجہ سے ہمارے قاری صاحب جو ہیں حافظ مقبول صاحب وہ چکر کھاتے رہے ہیں کہ سورہ بقرہ میں وہ اس مقام کو پڑھتے ہوئے اور وہ چلے جاتے تھے سورہ آل عبران میں تو یہ متشابہ کہلاتے ہیں قرآن مجید میں متشابہ اور یہ حفاظ کے لیے مشکل ترین مقام ہوتے ہیں کہ تیزی میں روانی میں وہ اس سے مشابہ جو مقام ہے وہ ادھر منتقل ہو جاتے ہیں لیکن مضامین کے اندر آپ کو اتنی گہری مناسبت نظر آئے گی جس کو میں نے تشمیح دی ہے زوجیت کہ ظاہر بات ہے کہ ہر حیوان کا جوڑا جو ہوتا ہے وہ یوں سمجھئے کہ نوے فیصد تو ایک دوسرے سے مشابہ ہوگے بھی ایسا ہوگا کہ جو دونوں کے جمع ہونے سے کوئی نیا مقصد پیدا ہو رہا ہے اب جا سر کہ آپ کے معلوم ہے تناسل کا معاملہ ہے اس کے اعتبار سے مرد اور عورت کے جسم میں فرق ہے لیکن دونوں سے مقصد تناسل جو ہے کہ آگے نسل پھیلے اولاد ہوگو مقصد حاصل ہو رہا ہے وہ یک طرفہ طور پر حاصل نہیں ہو سکتا یہ نسبت زوجیت جو ہے قرآن حکیم کی صورتوں میں بتمام و کمال ہے اکثر و بیشتر ہوئے البتہ ان میں گہرے تدبر کی ضرورت ہے غور و فکر کیا جائے سوچ بچار کیا جائے تو پھر اس نظم قرآن کے حوالے سے اضافی معانی اضافی علم اضافی معارفت اضافی حکمت کے خزانے کھلتے ہیں بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اب اس کے بعد ہم اس سورہ مبارکہ کا سورہ آل عمران کا یہ اور یاد کر لیجئے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ایک نام دیا ہے جیسے آخری جو دو صورتیں ہیں قرآن مجید کی ان کو ایک نام دیا گیا معوضتین قلعوض برب الفرق قلعوض برب الناس ان دونوں صورتوں کو ایک نام دیا گیا اززہراوین دو نہائیت تابناک اور روشن صورتیں تو یہ ہے اس میں تمہیدی کلام میں بس اسی پر اکتفا کر کے اب ہم آگے متعلق شروع کرتے ہیں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات وزرک الحکیم